موسیقی نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آن آنیوز میں مجاہد بھارتی آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے روک کرتے ہیں آج دنبر کی خاص خبروں کی اور مدیپردیش پنچائیت سچیف سنگٹھن جیلا گناہ کی سمبھاگی یہ بیٹھک کا آج آئیوجین کیا گیا اس بیٹھک میں سمبھاگی ستری اویبن پتادیکاریوں نے حصہ لیا ساتھ ہی جانکاری دی کہ مدیپردیش سرکار دوارہ ان کی مانگوں کو مانے جانے کے بعد مدیپردیش پنچائیت سچیف سنگٹھن چل ہی ایک ویرات کارکرام آئوجین کرنے جا رہا اس کے سمبھاگ میں اس بیٹھک میں رن نیتی بھی تیار کی گئی یہاں سنگٹھن کے پتادیکاریوں نے بتایا کہ جلد ہی کارکرام کی تیتھی تیار کر لی جائے گی ساتھ یکت کارکرام میں راجی پنچائیت منتری کیندری پنچائیت منتری سہید پردیش سرکار کے مکہ منتری شوراہ سنگھ چوہان کے شرکت کرنے کی بات بھی یہاں انہوں نے کہی موسیقی 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 بیچ دنوں کی محنت کے بعد آخر کر کینٹ پولیس نے نابالک کو بھوڑے بالا جی شیطر سے برامت کیا ہے ساتھی یہاں کینٹ آنہ پر باری ایسی سپری نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ یہ نابالک کو اپہرت کر بھوڑے بالا جی شیطر میں رکھا گیا تھا جس کی پولیس کو لگ بھ بک بیس دنوں سے تلاش تھی پولیس نے اس معاملے میں تین لوگوں کو بگرفتار کیا گیا ہے جن میں دو محلائیں بھی بتائی جا رہی ہیں جنہیں آج معنی این ایلائے میں پیش کیا جانا ہے ساتھی اس معاملے میں آگے بھی اور کئی خلاصے ہونے کی بات کینٹی آئی آسیس سپرے نے کہی ہے مجدوری کرتے ہیں گریب لوگوں میں چاہتے ہیں مجدوری کرنے کہیں بھی جلے آتے ہیں یہ دنانگ 31 ایک 18 اپنے گھر سے ایک بچی گاہیا بھوکی تھی جس پہ اس کے پیٹا کے ریکورٹ پر سے اپنا سنوان چھاتھی بٹے کہ ان کے پریشاہ ٹائم کیا تھا فریادی رامپرطاپ گری آئے اس میں لگاتار 20 دن سے ہم اس بچی گو ڈھون رہے تھے کافی جگہ پر یہ اس کا کوئی سراغ نہیں مل پا رہا تھا کھل اس میں اس کے پریواروں کو محلوم چلا کہ یہ بڑے والا جی میں ایک مومنلز پریوار کے ہاں کانسا و جنورٹ پر ہے اور وہاں اس کو رت رہا تھا انہوں نے ملنے کی بھی اس سے پوزش کی تو انہوں نے ان کو پریواروں کو بہا دیا بات پیٹھ کر کے پھر انہوں نے تتکال اس کی سوشان دھانا کینٹ کو دی دھانا کینٹ کی پولیس کے خانموئے سوائم مل موقع پر پہنچا ماں دیکھا تو یہ رکھی ملی اس سے پوزش کی تو اس نے بتایا کہ مجھے یہاں پر یہ رکھے ہوئے ہیں مجھے کسی سے بات نہیں کرنے دائے اور مجھے بوالیاں ممبئیاں گمارے پرانے لے گئے ساتھ میں وہاں پر جو گھر میں جو لڑگیاں ملی ان کو آریشٹ کیا گیا ہے اور اس کے گھر سے پولیس کے آنے سے پہلے اس کے بات اور کتھا جو رفیق اور اس کی پڑھنی سنم اور سب سوانہ یہ لوگ خرار ہو گئے تھے اس میں مانو تسکری میں آگے اور بھی لوگوں کے کلاس ہونے اس میں باریکی دیس پر پورسچ کی جا رہی ہے اور اس میں جو جس جگہ پر یہ ملی ہے چانسلوالی روڑ پر اس میں پورا ان کے جو ایکٹیوٹی اس میں ان کی دن چریں آس پاس کے لوگوں تک کچھ جائے اور ان کا کیا آئیکس ہوتے اس میں باریکی سے کیا جا 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 جان تاکہ اس میں اگر کوئی ایسا ریکیٹ ہے ابھی تو بچی کافی ڈری ہوئی ہے کیونکہ یہ بیس دن سے انہوں نے اپنے ہاتھ اس کو رکھا ہوا ہے ابھی جتنا اس نے بولا اس نے اس میں ڈارہ اجافہ کر دی گئی اور اس نے تین آر اس کو گرفتار کر گئے اس نے دو گھڑکی آئے اور اس نے اس کو گھڑکی آئے اس نے پیش کر رہے ابھی اس نے پریوار والے گھڑکی سے بات کر رہے ہیں اس کو بھی بات کر رہے ہیں جو بھی نیا ڈبلبلپمنٹ جو ہوتا ہے جو باتا ہی بچی کو سانسا اس میں آگے کاروے کی جائے یہ پریوار والے میں یہاں پر بھی ترنا بھی کر رہا تھا اور کیا نو گناہ مانگ تھی ان سبھی جی یہ مانگ ہے کہ اس پورے ریکٹ کا پتہ کیا جائے کہ یہ کیسے ان کی بچچی کو رکھا کیوں رکھا کیوں رکھا کیوں رکھا اندیکسی اور بچیوں کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے انہوں نے سممجھ میں ان کی مانگ تھی جس سے سممجھ میں ان کو آدھواشن دیا گیا اور باری کسے اگر کوئی ایسا گروہ اس کے پیچے بھارت وکاس پریشت شاکھا گناہ کے تطوہ ودان میں آج ماتر بھاشا دیواز کائیو جن کیا گیا اکتائیو جن اس تھانی انجی سکول میں رکھا گیا جہاں ہندی کے ساتھ ساتھ دیش بھر میں بولے جانے والی ویبن بھاشاوں کے بارے میں اوپس سے جنوں کو بتایا گیا جو بچہ ماں کی گود میں بولنا سیکھتا ہے ہمارے دیش میں ویبن شیطروں میں ویبن بھاشایں بولی جاتی ہیں یہ سبھی بھاشایں ماتر بھاشا کی شرڑی میں آتی ہیں ساتھ ہی بتایا کہ ہندی ایک ایسی بھاشا ہے جو دیش بھر میں ماتر بھاشا کے روپ میں پہچانی جاتی ہے ساتھ ہی آج ہوئے آیوجین کے بارے میں آیوجین سمیتھی کے کارکرطہ نے پور جانکاری ڈیجیانا نیوز کے ساتھ ساجھا کی ماتر بھاشا کی ماتر بھاشا کی اور یہ ویشن اس طرح پر سوکار کیا گیا تھا آج بیشری کرن کے دور میں جب سے بیشری کرن آیا ہے گلوبلیزشن آیا ہے تب سے ہماری یہ ویدوانوں کی گوشنہ ہے کہ روز دین ہماری بھولیاں مر رہی ہیں جیسے ہمارے دیش میں بھی ہماری راشت بھاشا راج بھاشا دیتی ہے لیکن الگ الگ پرامتوں میں بھی الگ الگ شتروں میں جو ہماری بھولی ہے جس میں بچہ ماں کی بھول میں توکلا کر بھولنا سیکھتا ہے پھر وہ جس بھولی میں آتا ہے جس بھولی میں آتا ہے وہ ماتر بھاشا ہوتی ہے ماں جس بھولی میں بھولنا سکھاتی ہے تو ہمارے دیش میں بہت ساری بھولی ہے بہت ساری بھولی ہے بہت ساری بھاشا ہے سامنے یہاں کئی بھاشاؤں کے لوگ جو ہمارے گناہ میں ہیں مراتھی، بنگلہ بھاشا، سمیاں، گزراتی، سندھی ہے، پنجادی ہے، ملیالم کے آئے ہوئے ہیں، ایڈل سان، تو اس طرح سے کئی بھرچ ہے، تو کئی بھاشاؤں کو اس طرح سے جب ہم کاری کلم بنایا ہے، ہمارا دیشت کتنا بہورنگی ہے، کتنا ہندوستان کے لیے مہندی ہے، لیکن الگلد انچنوں کی جو بشیشتہ ہے وہاں کا جو لوگ ساہیت ہے، لوگیت ہے، بیلاؤں پر شادی، بیاووں پر گائے گانے والے ہیں، پرمپراں ہیں، ریتی رواج ہیں وہ وہاں کی ماتر بھاشاں سے چوڑی ہوئے ہیں، کھیتی کسانی کی باتیں ہیں، بچوں کی لوڑیاں ہیں، بچے جو کسے کانی سنا کرتے ہیں، بابا دادی سے، نانا نانی سے، وہ جو اپنی ماتر بھاشا ہوتی ہے، اس کا ایک الگ آنند رہتا ہے۔ بچے انگری کی طرف بھاگ رہا ہیں، آپ ہندی چھوڑے ہیں، ہاں انگری کی طرف بھاگ رہا ہیں، دیکھئے، چھوٹی نبی، ہمیزہ بڑی میں ملتی ہیں، بسکاری ہماری باتر بھاشاں، باتری بھولیا جو ہندی میں مل گئی، ہندی میں مل گئی، لیکن کچھ چھوڑی نبی کا آستیتو تو ہے نا، اگر وہ سوک جائے گی تو ملے گی کیسے؟ ہم چاروں دھاموں کی آترہ کر لیں، اپنی گھر کی تلسی اگر سوک رہی ہے، تو وہ چاروں دھاموں کی آترہ پوری نہیں مالی جاتی ہے۔ اس لیے ہماری ہندی کے رہتے ہوئے ہماری ماتر بھاشا کا جیویت رہنا بہت ضروری ہے۔ سمویدہ سواست کرمیوں کی انشیت کالین ہرتال آج تیسرے دن بھی رہی جاری۔ آج ہرتال کے دوران سمویدہ کرمیوں نے چولے پر کھانا بنایا ایوام آدھی روٹی آدھا پیٹ کے نارے لگائے۔ اس گتیویدی کی ذریعے سمویدہ کرمیوں نے پردیش سرکار کو یا سندیز دینا چاہا ہے کہ کس پرکار وہ ہے کم سیلری کی وجہ سے آدھا پیٹ کھانا ہی کھا پاتے ہیں۔ سرکاروں نے جتنی سرے دیتی ہے اس میں ان کے پریواہ کا بھار پوشنر ٹھیک ڈنگ سے نہیں ہو پاتا ہے۔ ساتھی بتائی کہ جب تک پردیش سرکار ان کی مانگوں کو نہیں مان لیتی ہے یہ ہرتال جاری رہے گی۔ ماما تیری تانہ چائی نہیں چلے گی نہیں چلے گی ماما نہیں جیسا ہی ہے ماما نہیں جیسا ہی ہے جنسا ہی ہے گھو دی تیرے راج میں نابی سنی روٹی آدھا پیٹ آدھا پیٹ آدھا پیٹ آدھا پیٹ آدھا پیٹ آج ہماری ہرتال کا تیسرا دن ہے پورے مدھ پردیش میں سمبیدہ سواست کرمچاری ہرتال پر بیٹھے ہوئے ہیں آج ہم لوگ اپنی ویثا بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو سیلری ملتی ہے اس میں ہمارا پیٹ ہمارے پریبار کا پیٹ نہیں بھرتا ہے لیکن ہماری سمبیدن ہے چونکہ سواست عملہ ہمیشہ سمبیدن شیل رہا ہے تو گاؤں گاؤں جا کر ہم لوگوں کو سکوشن سے سکوشن کی اور لے جا رہے ہیں لیکن ہمارا سویم کا پریبار سکوشت ہے آٹھ ہزار کی سیلری میں کیسے ایک این ایم اپنے گھر کی گرستی چلائے گی آج ہم لوگ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو آدھا پیٹ کھانا ملتا ہے ماما جی جو سیلری دے رہے ہیں اس میں ہم صرف آدھا پیٹ کھانا کھاتے ہیں آگے ہماری افتال انشید کالی نے جب تک ماما جی ہم لوگوں کی سدھ نہیں لیتے ہم یہاں ساری بہنیں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہنوں کے ساتھ ہم اپنے ان کے بانجے بانجیوں کو لے کر پریبار سہیت پیٹیں اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کا حال ہے نوین کلیکٹیڈ بھون میں سیتہ رام کالونی کی اور بنائے جا رہا ہے نئے گیٹ سے کالونی واسیوں کو ہے خاصی پریشانی آج یہاں کالونی واسیوں نے اکترد ہو کر اس نرمانکاری کو روکنے کی کوشش کی کالونی واسیوں کا کہنا ہے کہ یہ نرمانکاری ویکٹی ویشیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے جبکہ اس کالیکٹیڈ بھون میں کینٹ روڈ کی طرف بھی ایک بڑا دروازہ ہے جسے نہیں کھولا جا رہا ہے ساتھ ہی دوسرا نیا راستہ بنایا جا رہا ہے اور ہنے بتایا کہ کالونی میں جانے کے لیے درگاہ روڈ سے وہی ایک ماتر راستہ ہے یدی یہاں دروازہ بنتا ہے تو لوگ یہاں پر موٹر سائیکلے بھی کھڑی کریں گے جس سے کالونی واسیوں کو کافی دکت کا سامنا کرنا پڑے گا چلے کچھ رہے ہیں یہاں پڑے گا ہجہ رہے ہیں ہجہ رہے ہیں ہجہ رہے ہیں ہجہ ruڈ بھون پڑی بھون بھون اگل راستہ بہت سک رہے ہیں پہلے سے یہ ایک ہی راستہ ہے اور جہاں موڑ اب یہ جتے بھی لوگ آئیں گے یہیں گاڑی لگا لگا کے بودھا راستہ بند کر دیں گے اور جہاں بیکٹی کا تفاہدہ پہنچانے کے لیے جانبوچھ کے لگایا جا رہا ہے جبکہ کینٹ روڈ پر اور ادھر سامنے دو بڑے بڑے ہیں ان کا چھوٹا گیٹ بھی نہیں کھولا جا رہا میں ان کینٹ روڈ تھا فصلوں کے پنجین کو لے کر کسان ہو رہے ہیں پریشان آج کچھ گرامین گرام خرجہ سے جلادیش کا ریالہ پہنچے یہاں انہوں نے بتایا کہ ان کی فصل کے پنجین کو لے کر انہیں لگتار گمراہ کیا جا رہا ہے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ تیتھیوں پر انہیں بلایا جاتا ہے لیکن ان کا پنجین ابھی تک نہیں ہو پایا ہے جبکہ پنجین کے انتیم تیتھی میں ماتر ایک دن ہی شیش بچا ہے سمجھتے ہی ہے ہم پنجین کی جو سرکار نے بارہ تاریخ خوشت کی ہے چنہ گیاں کی تو اس کے انترکات ہم پنجین کرانے آئے تھے بارہ تاریخ کو بارہ تاریخ کو ہمیں ہمارے جو منسی ہیں ان کے دورہ بتایا گیا تھا کہ آپ وہاں جاؤ کے جی این کمپیوٹر پہ ریلوے اسٹیشن روڑ پہ وہاں گئے تو وہاں تالہ لگا بند ملا ہمیں وہاں سے جانکاری ملی کہ آپ پندرہ تاریخ کو آؤ پندرہ تاریخ کو جانکاری دیں گے پندرہ تاریخ کو جو ہم گئے تو بولے آپ پرانی منڈی میں آپ کا سپر کر دیا گیا ہے جیسے پندرہ تاریخ کو پرانی منڈی پہنچے تو وہاں ہم سے پنجین وہ لے لیا گیا ہے بارہ لیکن کوئی جانکاری نہیں دی گئے پھر انہیں کہا 21 تاریخ کو آؤ آج 21 ساری کو ہم جب آئے تو وہاں بھی ہمارے لئے بند ملا سارا لگا ہوئے ملا دکان اور بائی ساری کو لائشٹ ہے کسان ہو آرون نگر میں آج اتیتی شکچکوں نے آئیوجید کیا دھرنا پردرشن وکاس کارڈ آرون میں آج دا سانومان مندر کے چوراہے پر دو پر گیارہ بجے اتیتی شکچک سنگ کے تتوہ بدھان میں سیکڑو اتیتی شکچک دھرنے پر بیٹھے یہاں آج اتیتی شکچکوں نے شیبرا سرکار سے آج اتیتی شکچکوں کی سیدھی برتی کرنے اوام انہیں شکچکوں کے برابط درجہ دینے کی مانگ کی ہے تاتھی درنا پردرشن کر رہے آج اتیتی شکچکوں نے ریلی نکال کر تیسل کارڈ آرون پر پہنچ کر ایش ڈی ایم کو ایک گیاپن بھی سوپا مانگ ہماری نیکی ہے اساسان ہم کو نیمتی گرن نہیں اگر ہی مانگ نیمتی گرن محمدری جی کیا کہتے ہیں آپ سے محمدری جی کا کہنا ہے پکوڑی بیٹھو محمدری جی کا کہنا ہے پکوڑی بیٹھو کیا ہی منچوں سے گوشنائی بھی کی گئی ہیں دس بردوں سے ہم لوگ کارے کر رہے ہیں سنڈے کا بیتن کٹتا ہے سو روپے ڈیڑھ سو روپے پر ہمیں سکچک اپنی سیوائیں دے رہا ہے اور اس پردیس کا اور اس دیس کا کچھول پرس بنانے کے لیے رن تر اپنے کارے میں لگا ہوا ہے لیکن پھر بھی سرکار ہماری منگوں کو کئی منچوں سے گوشنہ کرنے کے بات بھی نہیں مان رہی ہے کئی بار ہمارے ساتھ چلاب ہو چکا ہے اسی کے لیے آج ہم نے یہ آندولان رکھا ہے ایک دوسری آندولان ہے چوبیس پچیز کو ہمارا آندولان گوپال میں رکھا گیا ہے سری شمیو چراندو بیجی کے لیتراتوں میں اور ساسان تک ہم ایک ہی بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہماری پیرا کو سمجھیں اگر نہیں ہوا اس کے بعد کیا کریں گے آپ چوبیس پچیز کو گوپال میں مہان دولان ہوگا چکا جام ہوگا ہم سے چھو گا ہم وہ سب کریں گے کیونکہ یہ پیٹ کی لڑائی بن چکی ہے اب یہ ایک سکھک کی لڑائی نہ رہتے ہیں یہ پوری پریوار کی لڑائی ہوگئی ہے پیٹ کی لڑائی ہوگئی ہے اور ہمارے حتمیں ایک ہمارا جو عدیگار ہے وہ ہمارے پاس ہے جو ہے مت دینے کا عدیگار جو ہم سے بھول پانچ سال پہلے ہوئی ہے کمل کے بھولے مدد دیکھر وہ اپنی باہر نہیں ہوگی ہم بھی سبراشتین چوہان ماما جی کو پتا دیں گے کہ ہم سکھک ہیں ناغرے کی بھی ہیں اور ہمارے پاس مت دینے کا عدیگار ہے آرون سے ہمارے سہیوگی چندرے شرکونشی کی ریپورٹ شاز کی اسپطال مدوسودنگڑ میں آج رکتدان شیویر کا ایوجن کیا گیا اس شیویر میں اس تھانیے لوگوں نے برچھل کر حصہ لیا ساتھ ہی رکتدان شیویر کے دوران راگوگر ایش ڈی ایم مدوسودنگڑ تحصیل دارے ایوہم ان کے شٹاف نے بھی رکتدان کر شیویر میں حصہ لیا اور طلب ہے کہ مدوسودنگڑ میں ڈاکٹر موکیش شرما دوارہ کئی دنوں سے رکتدان کے لیے لوگوں کو جاگ رک کیا جا رہا تھا اس شیویر کے ساتھ ہی کہیں نہ کہیں ڈاکٹر موکیش کی محنت بھی رنگ لاتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہی کاران رہا کہ صبح دس وجہ سے مدوسودنگڑ سرکاری اسپتال میں رکتدان کرنے والوں کی بھیڑ دیکھنے کو ملی ساتھ ہی راگوگر ایش ڈی ایم نے بھی یہاں پر لوگوں سے اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں رکتدان کریں ایوہم ڈی جیانا نیوز بھی اپنے سبی درشکوں سے اپیل کرتا ہے کہ آپ رکتدان کریں آپ کا رکتدان کرنا کسی کی زندگی بچا سکتا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ موقع دیجئے اپنے رکت کو کسی کی رگوں میں بہنے کا یہ بہترین طریقہ ہے ایک ساتھ کئی جسموں میں زندہ رہنے کا آہو کے ساتھ بہترین جب اپنے رکتدان کریں ایک ساتھ بہترین بہترین سبی لوگ کو ہمیں پنچھے عیسطہ دینا چاہیے جب کل کلگٹی ہوتی ہے تو لوگوں میں اسے بہترین مدد ہو جاتا ہے کہ کلنے بہترین بٹی کی کلنے بہترین بہترین سبی لوگ عیسطہ دینا بہترین اس طرح سے آسند ہی درپ سے دکٹر صرف کی ایمی جو ساتھ درپ سے مدوسودنگر سے ہمارے سہی ہوگی ٹونی شاہ کی ریپورٹ راگوگر کے ساہی بلی بنے ڈاکٹر ساتھ ہی انہیں بیسٹ لیڈر آف ڈینٹل کے آوارڈ سے بھی نواز آ گیا بھابا کالیج آف ڈینٹل سائنسز بھوپال کے دکشان سماروں میں راگوگر کے ساہی بلی پتر سلیم علی کو کالیج کے چیئرمن ڈاکٹر سنیل کپور دوارہ ڈاکٹر کے ڈگری پردان کی گئی یہ ڈگری پانچ سال سفلتا پوروک پڑھائی اور ٹریننگ کے بعد پردان کی گئی ہے پرچارے دوارہ یہاں سبھی نئے ڈاکٹروں کو اپنے کرتویوں کے پرتی امانداری سے کارڈ کرنے ہیں تو شپت بھی دلائی گئی آپ کو بتا دے کہ ساہی بلی ایک مدیم ورگی پریوار سے ہیں جن کے پتا ایک ڈلائیور ہیں ساہی بلی نے بتایا کہ اس مقام پر پہنچنے کے لیے ان کے پردان اس طرح راگوگر ودایک جیوردان سینھ ہیں ساتھی بتایا کہ آج میں ڈاکٹر بنا ہوں اس میں سب سے بڑی بھومی کا پورو مکہ منتری دگویجے سینھ ایوام ودایک جیوردان سینھ کی ہی رہی ہے انہوں نے ہی پڑھائی میں میری پوری مدد کی ہے اور ان کے سہیوک کے بینا میرا ڈاکٹر بننے کا سپنا کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا اس لیے میری ڈگری کا شرے بھی انہی کو جاتا ہے وہیں ساہی بلی نے دگویجے سینھ وزے وردنسی کے پرتیہ بھار بھی ویکت کیا ہے ساتھی ڈاکٹر ساہی بلی کو پیپلز میڈیکل کالیج بھوپال میں مدیپردیش چھتیسگر یوتھ ایکسیلنس اوارڈ میں بیسٹ لیڈر آف دے ایئر کے آوارڈ سے بھی نوازہ گیا ہے یہاں آوارڈ ان کو دینٹل سٹیڈنس ویلفیر اسسوسیشن آف انڈیا ایوام ڈینٹل سرجن ایسوسیشن آف انڈیا کی طرف سے ڈینٹل پروپیشن میں چھاتروں کی مدد ایوام صحیح کرنے کے لیے مدیپردیش دینٹل کانسل کے اپادیا ڈاکٹر چندرے شکلا نے پردان کیا تلیمید شڈنی ایسی为什么 ڈاکٹر نیلی میں چھتیش قدار تھوستان جن ما ل이가 منون یعesting ڈاکٹر رد �ason ٱلی این آپ ٹو MICHAEL ڈیم ای scored ٹ Parent ٹی مکن ٹ활ی ٹلی ٹلی ٹٹی ٹ Beverly ے ہیں موسیقی دیجی آنہ نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار موسیقی